سواستے اور تندرستی کو بنائے رکھنا اور بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اسے روکنا ہے ایسا کرنے کے لیے یہ ایک سمگر درشتی کون اپناتا ہے جس میں آہار، ویائیم اور جیون شہلی میں بدلاو شامل ہوتے ہیں آئیر ویدیک جڑی بوٹیاں اور مسالے بھی اس درشتی کون کا ایک محتوپورن گھٹک ہے مانا جاتا ہے کہ وہ آپ کے شریر کو بیماری سے بچاتے ہیں اور بہتر پاچن اور مانسک سواستے سہیت کئی طرح کے سواستے لاپردان کرتے ہیں آئیر ویدیک دوستو جو چیزیں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں وہ بہت ہی ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں بینہ کسی نقصان کے بینہ کسی سائیڈ افکٹ کے سو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے پودھے کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں سننے کے بعد آپ حیران رہنے والے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو دوستو یہ پتے کو دیکھ کر آپ پہچان لیجئے دوستو یہ بیر کا پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیا کہ گرو جی آپ جو ہیں بہت سارے پیڑ پودھوں کی جڑی بوٹیوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں جانکاری بتا رہے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے آس پاس میں پائے جانے والے بیر کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں بتا رہے تو اسی لئے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیر کے بارے میں ہے دھیان دیجئے بیر کوئی سادھارن پودھا نہیں ہے تنتر میں اس کے دو زبردست پاورفل پریوگ بتاؤں گی اور دوستو دھیاتم درشتی سے دھارمک درشتی سے بھی ان کے تین پریوگ بتاؤں گی اور یہ تین پریوگ آپ کو سکھ شانتی دیں گے گھر میں ویبھاپ کو بڑھائیں گے اسی طرح کی مہتو پورن اور گیان وردھک جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل سمردھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جو تانتر پریوگ ہے وہ بھی بتاؤں گی وہ آپ کے شتروں کا ذروناش کریں گے تو دوستو یہ جانکاری میں بیچ میں بتاؤں گی اس کا سرو پراثم آپ لوگ نام جان لیجئے تو بیر کا ونسبتی نام ہے دوستو اسے جھن جھن پینٹس موریس کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ریمن سکول کا پودا ہے اسے انگریجی میں چھپ کے نام سے جانتے ہیں تھوڑا ویڈیو دھیان سے دیکھیں بیل کے پتے کو دیکھ کر کے ویسے پرائے جو لوگ گرامین علاقے سے ہیں ان لوگوں کو ضرور پتا ہوگا ویسے سبھی لوگ جانتے ہیں دوستو پربو رام جی کو پربو رام جی کو شبری نے بیر کھلائے تھے دوستو یہ وہی بیر ہیں بیر کے پودے میں بہت سارے دیوے تاکتے بہت دیوے شکتیوں کا واس ہوتا ہے اسی لئے آج کس ویڈیو میں ادھیاتم جانکاری بھی بتاؤں گی تانتری کے جانکاری بھی بتاؤں گی اور اس کی آئرویدی کے جانکاری بھی بتاؤں گی ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے دھیان سے سننا ہے سربو پراثم تو سبھی لوگ یہ بتائے کہ یہ جو بیر کے پتے دیکھ کر کے پہچان رہے ہیں اسے آپ کے یہاں کس نام سے جانتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دوستو تاکہ آنے والے سمیں میں اس پرکار کے آئروید کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو دوستو مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹ کو اور بھی لوگ دیکھتے ہیں جب راجے لکھتے ہیں تو آپ کے راجے میں اسے کس نام سے جانتے ہیں بہت سارے لوگ کمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو انہیں بھی لاب ملتا ہے تو چلیے میں آپ لوگوں کو اس کے آئرویدک لاب بتا دیتی ہوں تو دوستو آئرویدک لاب کے بعد دھارمک لاب بتاتی ہوں اور اس کے تانترک پریوک بھی بتاؤں گی کیونکہ دوستو ہر ایک پیڑ پودے میں اپنا الگ گن ہوتا ہے اپنی الگ ایک وشیشتہ ہوتی ہے بس ان کی وشیشتہ کو ہمیں پہچاننا آنا چاہیے ان کے آئرویدک گنوں کو ہمیں جاننا چاہیے دوستو کوئی بھی پیڑ پودے ہمارے لیے پھر وہ فالتو کا پیڑ پودا نہیں رہ جاتا وہ ہمارے لیے دیوے ایوام دیوی دیوتاؤں کی طرح پوجنیے ہو جاتا ہے تو دوستو جو یہ بیر کا پودا ہے اس کے اندر میں تھوڑا دھیان سے سننا ویٹامین منرل اور انٹی آکسیڈنٹ یہ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس لیے دوستو اسے سواستے وردک بھی کہتے ہیں اچارے چرک نے اس کے بارے میں بھی بہت ساری جانکاری بتائی ہے تو دوستو یہ سر درد کی رامبان دوا ہے کیسا بھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہو یہ سر کے درد کو دور بھگانے کا کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کو کام کا تناو اور بھاگ دور بھری زندگی کی وجہ سے اگر آپ کے سر میں شکایت ہوتی ہے تو ایک کام کرنا یہ جو بیر کا گھریلو اپائے ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ لابکاری صد ہوگا بیر کی جڑ اور پپلی دونوں کو پیس کر کے دوستو آپ کو اپنے سر پر مستق پر لیپ کرنا ہے تو یہ کس پرکار کے سر درد کو ٹھیک کرے گا جیسے کی آدھی پاری کی جو پیڑا ہوتی ہے جو درد ہوتا ہے آدھی پاری کا پیڑا کسے بول سکتے ہیں دوستو جسے کی سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جو درد ہوتا ہے سورج جیسے اکتا ہے سر میں درد ہوتا ہے اور اگر سادھارن سر کا درد ہے اس کے لئے رامبان ہے اس کے بعد دوستو آنکھوں کے درد کو یہ روکنے کا کام کرتا ہے اب آنکھوں میں کیسے درد ہوتا ہے تو آج کل دیر تک کمپیوٹر پر کام کرنا یا دن بھر کام کرنے کے بعد آنکھوں میں درد ہونا بہت ہی سادھارن سی بات ہے اور اس درد سے راحت پانے کے لئے ایک کام کرنا بیر کی چھال ویسے تو ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں پتے دکھا رہی ہوں اس کی چھال نہیں دکھا پا رہی ہوں اس کے بڑے جو پودے ہوتے ہیں اس پودے سے آپ کیوں اس کی چھال نکالنی ہے اور اس کی چھال کو پیس کر کے آپ کو اپنی آنکھوں کے باہر چاروں طرف لگانا ہے تو یہ آنکھوں میں ہونے والے سبھی پرکار کے درد کو جڑ سے سماپت کرنے کا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ دوستوں ایک اور اس کا ہم نے دھولپ چمتکارک پریوک دیکھا ہے دوستو ایک بات جان لیجئے جو جانکاری بتا رہی ہوں آدھا ادھورہ چھوڑ کر کے مت جانا ہمیشہ ادھورہ گیان لٹکتی تلوار کی طرح ہوتا ہے اور سبھی لوگ جان لیجئے پیڑ پودھوں کی جانکاری اب نہیں تو آپ کو آگے چل کر کے کام آئے گی دوستو پیڑ پودھوں کی جانکاری آپ کو ہمیشہ کام آئے گی اور اس جانکاری سے آپ دوسروں کا بھی بھلا کر پائیں گے اور اس جانکاری کو پرابط کر کے آپ دوسرے کو دوا دے کر کے پیسہ کمانا بھی سیکھ سکتے ہیں ایک وید بھی بن سکتے ہیں تو دوستو گرمی کے سمیں میں کچھ لوگوں کی اترہی کے گرمی بڑھ جاتی ہے تو دوستو ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم نقصیر بولتے ہیں دوستو ناک سے خون بہنا گرمی کے سمیں میں جو گرم تاثیر کے ویقتی جن کے شریر میں گرمی بڑھتی ہے ان لوگوں کے لئے رامبان کی طرح کام کرتا ہے تو کرنا کیا ہے بیر ورکش کے پتے کو پیس کر کے دھیان سے دیکھنا ہماری ویڈیو میں اس پرکار سے ہوتا ہے بیر ورکش کے پتے تو اس پرکار کے پتے کو لینا ہے اور پتے کو پیس کر کے کنپٹی پر لیپ کرنا ہے تو نقصیر بند ہو جاتی ہے کنپٹی پر لیپ کرنا تو کیسا بھی نقصیر ہو نقصیر بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مو کے چھالے میں بھی کافی رامبان کی طرح کام کرتا ہے دوستو مو کے چھالے ٹھیک کرنے کے لئے بیر کے پتوں کے کارہ میں نمک ملا کر کے گرارہ کرنا ہے اس کے پتے لینا ہے پانچ سے دس اس کے پتے لے لیجئے دو سو ایمل پانی لے لیجئے اس میں اس کے پتے کو ڈال لینا ہے اور ایک کارہ بنانا ہے اور اس کارہ میں تھوڑا سا آپ کو نمک ملا دینا ہے اور گنگنا آپ کو اسے ہونے دینا ہے پھر آپ کو گرارہ کرنا ہے تو دوستو مکھ میں جیسے آپ کے درد ہو رہا ہے یا پھر چھالے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مسوڑوں میں اگر بلیڈنگ ہوتی ہے خون نکلتا ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے تو یہ ایک پرکار کے دوستو زبردست پاورفل آئرویدک دواب بینہ کسی خرچ کے بینہ کسی روپے لگائے آپ موہ کے چھالوں سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ الٹی کی سمسیہ کو روکنے کا کام کرتا ہے ذرا ویڈیو کو دھیان سے سننا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے الٹی کی وجہ سے ان کا جیون برباد ہو چکا ہے دوستو ایسے لوگوں کا شریر بلکل ہی پتلا ہو جاتا ہے دبلے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کرنا کیا ہوتا ہے سمان بھاگ میں زامن لینا ہوتا ہے اور کھٹے بھیر کا چورن لینا ہوتا ہے ایک سے دو گرام اور اس میں مدھو ملا کر کے شہد ملا کر کے چاٹنا ہوتا ہے تو کیسی بھی جو الٹی ہونا بند ہو جاتی ہے چلیے میں آپ لوگوں کو اس کے تانتری کلاب بھی بتا دوں پھر دھارمی کلاب بھی بتاؤں گی اور اس کے پھر آئر ویدک پریوگ بھی بتانے ہیں تو تانتری کلاب کیا ہے تھوڑا دھیان سے سنیے ویسے تو دوستو بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ گروہ جی تانتری کلاب مت بتایا کریں لوگ ان کا غلط پریوگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو کونہ بنایا جاتا ہے لوگوں کی پیاس بھجانے کے لئے اور اگر اس میں کوئی نرب بدھی آکر کے آتم ہتیا کرتا ہے تو دوستو اس میں آتم ہتیا کرنے والے کا دوش ہے ناکی کوئے کا جو بنایا ہے لوگوں کی پیاس بھجانے کے لئے ان کا دوش ہے تو میں آپ لوگوں کو جانکاری کیول جنہید کے لئے بتاتی ہوں اور دوستو جانکاری مجھے گروہ پرمپرا سے پرابت ہوئی ہے کچھ جانکاری میں نے کتابوں سے گرہن کی ہے اور کچھ جانکاری دوستو میں سویم عظمہ کر دیکھتی ہوں کیونکہ میں آئروید سے لمبے سمجھ سے جڑی ہوئی ہوں تو اگر دوستو اموستیہ کے دن کیول اس کے اکیس کانٹے لے لیجئے اور شطرو کے گھر میں یا فرانگن میں راتری کا لین نو بج کر تیس منٹ کے بعد اگر فینکے جائیں تو شطرو کا سروناش ہو جاتا ہے لیکن دن اموستیہ ہونا چاہیے اموستیہ کے دن اور اگر شنیوار پڑا ہے تو پھر سونے پر سوہاگا شطرو کو برباد ہونے سے ان کا سروناش ہونے سے دنیا کی کوئی بھی شکتی نہیں روک پائے گی لیکن یہ پریوگ کیول آپ کو اپنے حط کے لیے نہیں کرنا دوستو جب آپ کو شطرو بہت پریشان کرنے لگے تب جو ہے آپ ان کا پریوگ کرنا کیونکہ یہ سو پرتیشت لاب دیتا ہے تنتر شاستر کا اپنا ہی الگ محتوہ ہوتا ہے اور تانترک کریا ہمیشہ لاب ہی دیتی ہیں دوستو کبھی بھی پرباب وفل نہیں جاتا اس کے کانٹے اور سیہائی سے اس کے کانٹے لینا ہے دوستو اس کے آپ کو کم سے کم سات کانٹے لینے ہیں اور سہی سے ایک پرکار کا پکشی ہوتا ہے اسی سے ہمیں کانٹے پرابت ہوتے ہیں یہ بھی پوجن پاٹ کی دکان میں مل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کانٹے لینے ہیں اور سہی کے ساتھ کانٹے لینے ہیں اور دوستو آپ کو اسے اپنے گھر کے دوار پر اکادشی یا پھر پورنیما کے دن گھر کے دوار پر آپ کو ہنومان جی مہاراج کا نام لے کر کے دوستو آپ کو گارنا ہے تو پورے طریقے سے آپ کے گھر کا بندن ہو جائے گا اردھار تو دوستو آپ کے گھر میں کسی بھی پرکار کی انہونی نہیں ہوگی بری شکتی آپ کے گھر کو اگر برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے یا اگر کوئی سامنے والا آپ پر تانترک کریا کرتا ہے آپ کے اوپر میں آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے تو یہ اپائے ضرور کرنا آپ کے گھر کا بندن ہو جائے گا پھر کوئی بھی چاہے کتنا بھی بڑا تانترک کیوں نہ ہو آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر پائے گا میں اسی لئے دوستو کیول جن کلیان کے لئے اس پرکار کی جانکاری بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھلا ہو اسی کے ساتھ دوستو دھارمک پریوگ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو سے تین اس کے اور بھی آئرویدک پریوگ بتا دیتی ہوں جو پریوگ آپ کو آگے چل کر کے کام آئیں گے تو جیسے موتر سنبھندی سمسیا کسی کو ہوتی ہے موتر سنبھندی بیماری بہت ہی دوستو ایک پرکار کی گمبیر بیماری ہے جیسے موتر کرتے سمیں درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے موتر رک رک کے آتا ہے موتر میں درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تو دوستو یہ سارے درد سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اور دھارمک گرنتوں میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بھگوان رام کو شبری نے بیر کھلائے تھے تو دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان رام کو اگر رام نومی کے دن بھگوان رام کو بیر چڑھائے جائیں تو دوستو اچھت وستو کی تتکال پرابطی ہوتی ہے اب رام نومی کے دن آپ کو بیر نہیں مل پا رہے ہیں تو یہ کام ضرور کرنا بھگوان رام کو جب بھی آپ کو بیر کا فل ملے تو تھوڑا سا بیر کا فل بھگوان رام جی کے مندر میں جانا ہے اور بھگوان رام کو ضرور بھینٹ کرنا دوستو بھگوان رام کو یہ بیر بھینٹ کرنے سے آپ کو سبھی پرکار کی بھوٹک سکھ اور اچھت وستو کی پرابطی ہوگی اس کے بعد دوستو ایسا بھی کئی ہم نے دھارمک گروہوں سے سنا ہے اور جن سمپرک کے لوگوں سے سنا ہے کہ منگلوار کے دن ہنمان جی مہاراج کو اگر بیر کا بھوگ لگایا جائے منگلوار کے دن اگر ہنمان جی مہاراج کو اس کے فل کا بھوگ لگایا جائے تو بھوٹک سکھوں کی پرابطی ہوتی ہے اور منگل گرہ مجبوت ہوتا ہے جن کا منگل گرہ کمزور ہوتا ہے دوستو ایسے ویقتی بھوٹک سکھوں سے ہین ہو جاتے ہیں ایسے ویقتی کو بھوٹک سکھ ملنے والا ہوتا ہے ان کے بھاگے میں ہوتا ہے لیکن بھوٹک سکھ مل نہیں پاتا تو ایک کام کرنا منگلوار کے دن کسی بھی منگلوار کے دن ہنمان جی مہاراج کو اس کا جو فل ہے دوستو بھوگ کے لیے بھینٹ کے لیے آپ جو ہیں بھینٹ کر دیجئے بھوگ چڑھا دیجئے آپ کا منگل دوستو مجبوت ہو جائے گا جن کا منگل مجبوت ہوتا ہے دوستو انہیں دھن ایشوریا بھوٹک سکھ یہ سب سوتا پرابت ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کسی بھائی کو ویوہا سے ویلمب ہو رہا ہے کسی بہن کو ویوہا میں ویلمب ہو رہا ہے تو اس کا ایک جوتش پریوگ بتا رہی ہوں وہ بھی دھیان سے سننا ویوہا میں ویلمب ہو رہا ہے تو بیر کے فل لینے ہیں کتنے فل لینے ہیں اس کے پانچ فل لینے ہیں اور اسے لال کپڑے میں چھوٹا سا ٹکڑا لال کپڑے کا لینے ہیں اور اس میں اس کے پانچ فل لینے ہیں یہ باندھ کر کے آپ کو اپنے شریر سے آپ کو اپنے شریر سے سات بار اتار لینا ہے سات بار اتارہ لگانے کے بعد اسے ہنمان جی مہاراج کو جا کر کے بھینٹ کرنا ہے کیول پانچ منگلوار تک یہ کریا کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو شام کے سمعے میں آپ چاہے تو چڑھائے ہوئے جو آپ یہ پانچ اس کے فل لیے ہیں لال وستر میں اسے باندھا ہے اسے آپ بہتے ہوئے جل میں پرواہد کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو یہ ایک اور پریوگ ہے تانترک پریوگ ہے اس کے پانچ فل لیجئے اسے لال کپڑے میں باندھیں سات بار شام کے سمعے میں جب دن ہو نہ رات ہو سائنگ کال اس سمعے میں آپ کو دوستو اپنے شریر سے سات بار اتارہ کرنے کے بعد بہتے ہوئے جل میں پرواہد کرنا ہے تو ویوہہ میں ویلمب آ رہا ہے یا پھر کوٹ کے چہری کا معاملہ ہے شطروں نے پریشان کر کے رکھا ہے تو دوستو اس میں کافی جلدی آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کے شطروں ان کا سوتہ ہی ناش ہو جائے گا ویوہہ میں ویلمب ہو رہا ہے ویوہہ میں ویلمب تتکال دور ہوگا دوستو آپ کو ایک اچھے رشتے کی پرابطی ہوگی چلیے میں آپ لوگوں کو اس کے اور کچھ اچھے پریوگ بتا دیتی ہوں تو دوستو خجلی کو یہ دور کرنے میں بھی پریوگ ہوتا ہے آج کل پردوشن بھرے واتا ورن میں توچہ سمبھندی روگ ہونے کا خطرہ بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور ہر ویقتی کسی نہ کسی توچہ سمبھندی پریشانی سے گرست ہے تو بیر جو ہے دوستو آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے بیر کی جڑکہ کاڑھا بنا کر کے اس میں چاول کو پکا کر کے کھانے سے دوستو بیر کی جڑکہ کاڑھا بنانا ہے اور اس کاڑھی میں چاول کو ڈال کر کے پکانا ہے چاول پکانا ہے اور اسے آپ کو کھانا ہے دوستو اس سے خجلی میں راحت ملتی ہے کیونکہ آئروید کا جو پریوگ ہوتا ہے دوستو تھوڑا سا اٹپٹا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھنا آئرویدک دوا آپ کو جب فائدہ نہیں کرتی تو نقصان بھی نہیں کرتی تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا دوستو بیر کی جو جڑ ہے اس کے چورن کو گھاو پر چھڑکنے سے گھاو جلدی بھر جاتا ہے اور پرانے گھاو میں جیسے کی فوڑے آ گیا ہے کیڑا وغیرہ لگ گیا ہے وہ بھی مر جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک کام ضرور کرنا ہے میں انتیم پریوگ بتا رہی ہوں بچھو اگر کسی کو ڈنک مار لے کاٹ لے تو اس میں یہ رامبان کی طرح کام کرتا ہے تو بیر کی چھال کو پیس کر کے بچھو کے کاٹے ہوئے ستھان پر آپ اس لیپ کو لگا دیں بچھو کاٹنے کا جو درد ہے سوجن ہے جو گھاو ہوتا ہے دوستو اس میں رہت ملتی ہے بیر کی چھال کو اس کے پتے نہیں اس کی چھال کو پیسنا ہے پیس کر کے بچھو جہاں پر ڈنک مارا ہے کانٹا ہے وہاں پر لیپ لگائیے جیسا کی ہم نے بتایا کہ درد ہے سوجن ہے سب دور ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ بھی بیر کے بارے میں کوئی اور آئیر ویدی کلاب جانتے ہیں اس کے دھارمک پریوک جانتے ہیں آئیر ویدی پریوک جانتے ہیں تو کرپے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کے دورہ بتائی گئی جانکاری ہم اپنے چینل میں سانجھا کر سکیں اور آپ جو بھی جانکاری اس کا آئیر ویدی پریوک بتائیں گے دھارمک پریوک بتائیں گے وہ جانکاری میں آپ کے نام سے اس چینل میں جانکاری سانجھا کروں گی آپ کا نام بھی بتا دیں گے تو دوستو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئرویدک جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا دوا ہوتی ہے یہ اثر دکھانے میں تھوڑا سمجھ ضرور لے سکتی ہے لیکن جو بھی آپ کی بیماری ہے پریشانی ہے وہ جڑ سے دور ہو جاتی ہے اب اس کے وپریت اگر ہم بات کریں کچھ انے دوائیوں کی جو بزار میں مل جاتی ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں یہ اثر تو دکھا دیتی ہیں جلد ہی لیکن یہ اثر پرمان انٹ نہیں ہوتا کچھ سمجھ کے لیے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دوائی کھائی تو آپ ٹھیک ہو گئے لیکن جب آپ دوائی کھانا چھوڑ دیں گے تو پھر سے وہی دکت آ جائے گی ایسے میں دیکھا جائے تو آپ دوائیوں پر ہی نربر ہو گئے ہیں اگر دوائی کھائی ہے تو آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ پھر اسی بیماری سے اسی پریشانی سے جوج رہے ہیں لیکن یہ جو آئیرویدک ہے یہ آئیرویدک جو دوا ہوتی ہے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ آپ کو کسی بھی پرکار کا نقصان نہیں بنچاتی بلکہ دھیرے دھیرے اپنا کارے کرتی ہیں وہ بھی آپ کی بیماری کو جڑ سے مٹا دیتی ہیں اور پھر آپ کو ایسے ڈیپینڈ ہونا نہیں پڑتا کہ اگر آپ اس جڑی بوٹی کا سیون کریں گے تو ہی آپ اپنی پریشانی سے مکت ہو پائیں گے بلکہ جس پرکار سے آپ سیون کرتے جاتے ہیں روز روز کھاتے جاتے ہیں اس جڑی بوٹی کو جو بتائی گئی ہے تو دوستو اس سے کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے آپ کی صحت میں اجافہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتی ہے صحت آپ کی اور روگ جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی جو پریشانی سب سے بڑی دکت جو آج کے سمعے میں ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آئرویدک جڑی بوٹیوں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے انہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ یہ کون سا پودہ ہے یہ کون سا پیڑ ہے اس کا فل فول یا جڑ ہمارے کس کام آ سکتا ہے انہیں نہیں پتا بلکہ وہ تو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم بھی کہیں پر جاتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کی ونسبتی دیکھنے کو ملتی ہے پیڑ پودے دیکھنے کو ملتے ہیں جو پاپولر ہیں ان کا تو نام ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیپل کا ورکش ہے یا پھر یہ انیا کوئی ورکش ہے لیکن یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت پرکار کی ہوتی ہیں ان کا گیان نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم گلت جڑی بوٹی کھا لیں گے تو ہمارے شریر پہ یہ گلت اثر ڈال سکتی ہیں اسی لیے ہی کسی آئیورویدک جو چکتسک ہے ڈاکٹر ہے اسی سے صلاحہ لینی چاہیے جو آئیوروید کا اچھا گیان رکھتا ہو جو آئیورویدک دوائیاں وغیرہ بناتا ہو جس سے اچھا گیان ہو اسی سے صلاحہ لینے کے بعد آپ کسی بھی جڑی بوٹی کا سیون کیجئے کیونکہ کچھ جڑی بوٹیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ کو جانکاری پوری ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی کے فائدہ نقصان کیا ہے تو تو آپ اس جڑی بوٹی کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی جڑی بوٹی ہے یہ کیسے ہمارے شریر میں کام کرے گی تو ایسی جڑی بوٹی کا سیون آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان دے سکتا ہے اسی لیے کسی چکت سکت ہے جو کی آئرویدیکل چکت سکت ہو ڈاکٹر ہو اسی سے صلاحہ مچورہ کیجئے اور کسی جڑی بوٹی کا سیون کیجئے یہاں تک کہ کوئی بھی چیز آپ گرہن کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کے لیے صحیح ہے آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے تو ہی آپ گرہن کیجئے سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید ہے جانکاری آپ کے لیے فائدے مند ہوگی اگر ہاں تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئگن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں ہم ملیں گے جلد ہی دھنیاواد